موسیقی میں محترم اب منشٹر سابق وزیر سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس شان سے آئیں کہ خزا کے دور میں مثلے بہار بن کے رہوں محترم نسیم عارف نسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس شان سے آئیں کہ خزا کے دور میں مثلے بہار بن کے رہو خزا کے دور میں مثلے بہار بن کے رہو رہو تو دکھتے دلوں کا قرار بن کے رہو ہٹک نہ جائے کہیں کوئی بہر ظلمت میں صدہ زمانے میں روشن منار بن کے رہو نسیم صاحب سے گزارش عارف نسیم کان عارف نسیم کان انقلاب انقلاب بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سبھی شورہ اکرام شائرہ اکرام ہمارے تمام بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگ نوجوان ساتھی خواتین ماں اور بہنیں اور خاص کر کے پچھلے پندرہ سال سے مسلسل یومی آزادی کے موقع پر جشن ہندوستان کے نام سے جو یہاں پر محفل سجاتے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی جمال خان صاحب اور فتح محمد بھائی ان کے سبھی ساتھی پوری ٹیم میں فردن فردن نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت کم ہے ابھی اور دو شورہ ازرات کو یہاں پر پڑھنا ہے میں کوئی بھاشن کرنا نہیں چاہتا تھا تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کی اسرار پر آپ کے بیچ کھڑا ہو گیا ہوں زمیل خیر آبادی صاحب نے بہت ہی اچھے شیر کہے پرطاب گڑی صاحب نے بھی بہت اچھے شیر کہے زمیل صاحب ہر آدمی کی شیر کہنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے آپ کی عمر اب ترنم میں شیر کہنے کی ہے اور پرطاب گڑی کی عمر انقلابی شیر کہنے کی ہے تو فرق تو رہے گا اور جذبات بھی ہیں لوگوں کے دیکھیں گزل سنائیے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آج ہندوستان کے ہر نوجوان کے ذہن میں ہر بزرگ کے ذہن میں ہر ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی کہ ہندوستان کا کیا ہو رہا ہے ہمارے اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے آخر اس ملک یہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے چھبیس جنوری پندرہ آگست ترنگا فیراتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک باد ہم دیتے ہیں خوشیاں ماناتے ہیں چھبیس جنوری پندرہ آگست صرف ہماری یومی آزادی کا دن نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہندو اور مسلمان سکھا اور عیسائیوں کا سب سے بڑا تیوہار کا دن ہوتا رہا تندوری صاحب نے بڑا اچھا شیئر کہا تھا کہ ملا ہے خون یہاں کی مٹی میں ملا ہے خون ہم سب کا یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے لیکن اب تو لوگ بپوتی جتانے لگے ہیں ان کا بھی ساد بارہ اتارا گاؤں سے خطو نہیں لاؤ ایک پڑی یہ سمجھنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پہ ہے راجنیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس ملک کی قومی ایک زہتی اس ملک کی بھائی چارگی اس ملک کی ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایک تاکہ تانہ بانہ اپنی جگہ پہ ہے یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے اگر اس ملک کی ہندو مسلم اتحاد کا تانہ بانہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا اور ہم اپنے اس ملک کے تانے بانے کو کمزور ہونے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے یہ ملک آج سے ہی آزاد نہیں ہوا ہے ہمارے علماء اکرام سے لے کر اس ملک کے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب نے اپنے چھاتیوں پہ گولی اپنے سینے کو گولی ساہا ہے اپنے جان مال کی قربانی دی ہے تب سن سی تالیس میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا ایسے ہی گجرات سے آکے پھٹپات پہ پلیٹ فارم پہ چاہ بیچتے بیچتے دیش آزاد نہیں ہوا تھا لوگوں کو تاریخ کے پنوں کو پڑھنا چاہیے کہتے ہیں سبوت دینا چاہیے ہندوستان کے رہنے والے کو کہ آپ ہندوستان ہی ہیں یا نہیں ہیں ابھی تک تو نے اپنی ڈگری نہیں دکھائی ہندوستان کے لوگوں کو اور ہم سے سبوت مانگا جا رہا ہے جتنا ہندوستان تیرے باپ کا ہے مانگا ہم سے سبوت ہندوستان کے پیار اور محبت اور بھائیچارگی کو کمزور مت کرو جتنی سیاست کرنا ہے کر لو لیکن اس ملک کی ایک زہتی سے اس ملک کی طاقت سے کھلوار مت کرو یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے دن ستر اکتر سال میں کیا تھا اس ملک میں اکتر سال پہلے تیس کروڑ کی آبادی والا ہندوستان نہ کھانے کو آناج نہ پہننے کو کپڑا نہ رہنے کے لیے گھر ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کر کے اس ملک کے ہندو مسلم سیکھ عیسائی امیر غلیب جتنے تھے سب لوگوں نے ملجور کر ہندوستان کو آج دنیا کے نقشے پر ایک پہچان دی اور آپ اچانک آتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے کیا یہ سوال ہے کس سے پوچھا جاتا ہے کس کے لیے کہا جاتا ہے کس سے یہ سوال کیا جاتا ہے بات کرنی ہے بحث کرنی ہے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں بات کرنی ہے تو بے روزگاری کے بارے میں بات کرو بات کرنی ہے تو مہنگائی روکنے کے بارے میں بات کرو بات کرو تو ہندوستان کے تانے بانے کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرو بات کرو ہندوستان جو تباہی کے کاغار پہ جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے بات کرو یہ بات آخر کیوں نہیں ہو رہی جب دیکھو ہندوستان پاکستان سمشان کبرستان اور کچھ نہیں بچا تو اب ہندو اور مسلمان اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے یہ بند ہونا چاہیے میں تو کہنا چاہتا ہوں زمیل خیر آبادی صاحب نے ایک بات ایک لائن بڑی اچھی کہی مجھے بڑی پسند آئی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ہمیں اپنے جذبات کی ترجمانی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جذبات کی ترجمانی کرتے رہنے چاہیے جذبات کا ہی ظہار کرتے رہنا چاہیے لیکن جو لوگ چاہتے ہیں اس سے بچنا بھی چاہیے جو اس لوگ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ملک کی بھائیچارگی کے تانے بانے کو کمزور کرنے والے لوگ ان کی سیاست کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا وہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے راج میں اپنے ملک میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی ایکتہ کو مجبوط کرنے کے لیے پوری طاقت سے سب کو ملجل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ جو اس ملک کو کمزور کرنے پہ لگی ہوئی طاقتیں ہیں ان کے موہ پہ تماشا مارا جا سکے اور میں تو اس کے آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی آزادی کی لڑائی سن سی تالیس کے پہلے اس ملک کے ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائیوں نے مل کر انگریجوں کے خلاف لڑی تھی اور ہمیں کامیابی ملی دوسری لڑائی ہمیں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اس زمین میں نشت نابود کرنے کے لیے لڑنا ہوگا تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے ملک کی سالمیت کو بچایا جا سکے ملک کی ایک تا کو بچایا جا سکے ملک کی ایک زہدی کو بچایا جا سکے سی اے این ایر سی ان پی آر بھول جائیے آپ جن سے نکالیے یہ سب لڑیں گے کل لڑے تھے گوروں سے آج لڑیں گے ان چوروں سے پکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لڑیں گے اس ملک کے قانون نے اس ملک کے سمویدھان نے اس دیش کے آئین نے ہمیں حق دیا ہے اس قانون کا کھلوار اس قانون کو کچلنے نہیں دیں گے بابا صاحب ہم بیٹھ کر کے سمویدھان کو بچانے کے لیے اگر جان دینی پڑی تو بھی اس ملک کا ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی مل کر دے گا لیکن ملک کے آئین اور اس دیش کے سمویدھان کو بلکل کچلنے نہیں دے گا جو کچلنا چاہتے ہیں یہاں کے کچھ لوگ میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے آپ سب کو کل کی دھیر ساری مبارک بات دینا چاہتا ہوں چاہے چھبیس جنوری ہو یا پندرہ اگست ہو اس طرح سے منائیے ایک ایک گلی میں منائیے ایک ایک محلے میں منائیے ایسا منائیے کہ جیسے آج ہمارے ملک میں ہمارا ایک سب سے بڑا جو تیوہار ہے جیسے میں نے کہا تیوہار کی طرح اس ملک اس کو منانے کا کام کرئے اور ایسے لوگ جو لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائیوں میں دیوار کھڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے موپے تمچہ لگانے کا کام کرئے ایسا کردار اپنائیے کہ محبت کی بھائی چارگی پیار اور محبت اور بھائی چارگی کی نہرے بہنا شروع ہو اس ملک میں جنہوں نے نفرت کے پیڑوں کو لگا کر اس کو سیچنے کی جو شروعات کی ہے اس کو سکھا کر اس پہ متھا ڈالنے کا کام کرنا ہے یہ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں جمال خان اور ان کے سبھی ساتھیوں کو اور پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں زمال خان بہت ہی بیباکی کے ساتھ اور جو دل میں ہیں وہی زبان پر ہمیشہ لاتے ہیں اور وہی رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ زمال بھائی کیا کہہ رہے ہیں زمال بھائی بہت ہی اچھے انسان ہے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کے بیچ میں رہے کر محلے کے اندر علاقے کے اندر ہم سب کے بیچ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ کے ان کے سکھ اور دکھ کو باٹ سکے یہ کوشش یہ نوجوان ہمیشہ کرتے رہتا ہے اس لئے میری پوری طاقت جمال خان کے ساتھ ہے میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سب کو پھر سے دل کی گہرائیوں سے دھیر ساری مبارک بات دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ جائے ہند خدا حافظ بہت بہت شکریہ وزیر محصوف صاحب کا بہت شکریہ